اسلام علیکم ناظرین ویلکم چودہ شو بات کاروبار کی میں ہوں آپ کی مزبان نتاشا حسیب ناظرین مارکٹ کی بات کریں تو آج ہم دیکھ رہے ہیں its third trading session اور یہاں پر آج کے دن 500 تقریب پوائنٹ کا اضافہ آج کی مارکٹ میں دیکھا گیا یعنی کہ 484 پوائنٹ کا اضافہ دیکھا گیا یہ گینز مارکٹ کے اندر دیکھے جا رہے ہیں since starting of this week ہم دیکھ رہے ہیں مارکٹ کے sentiments کافی حد تک positive direction میں یعنی کہ 63,500 psychological barriers above market ایک present بھی ہے consolidate بھی کرتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ایک momentum بن رہا ہے وہ momentum یہ ہے کہ slowly gradually ہم upward direction کو daily basis پہ touch کر رہے ہیں اور recent اگر ہم آج کی صرف activity دیکھیں اور statistics دیکھیں تو تمام movement upward direction ہی نظر آتی ہے it means کہ کوئی fluctuation نہیں ہے مارکٹ میں کوئی ایک ایسا cautiousness نہیں ہے جس کا impact narrative ہو کافی حد تک ہم positive direction میں ہیں upper side پہ ہی جا رہے ہیں دو trading sessions رہے گئے ہیں thursday and friday دیکھنا یہ ہوگا کہ یہاں پر بھی اگر مارکٹ ایسی ہی performance کرتی ہے تو ہم ایک اچھے levels پہ مارکٹ کا closure this week ہم کر سکتے ہیں first segment دیکھتے ہیں topic of the day میں آج ہم بات کر رہے ہیں index کے حوالے سے ہی تو topic میں بھی ہم index discuss کریں گے performance کہہ رہے گی print کہہ رہے گے اور ساتھ ساتھ جو کہ پاکستان stock exchange ہم last year کی طرح ذرا تھوڑا سا ایک پچھلے year سے comparatively دیکھیں ان کو تو last year ایک record movement دیکھی گئی ہے مارکٹ کی کیونکہ first time in the history market کے levels اتنے زیادہ ہائی ہوتے ہوئے دکھائی دیا ہے تو یہ بھی discuss کریں گے کہ ایک اچھا ایک slogan punch کیا ہے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں کی لئے کیا تیاری ہے trend کیا ہے market کے آج detail بات کریں گے businesses کے حوالے سے بات کریں گے جب کوئی بھی ایک country کے اندر businesses چلتے ہیں industries چلتی ہیں تو یہی impact stock market پہ آتا ہے تو stock market automatically تو نہیں generate کر دی numbers تو آج detail discuss کریں گے بزنسز کیسے دکھائی دے رہے ہیں جبکہ ہم ایک طرف دیکھتے ہیں تو interest rate بھی record higher side پہ ہیں اور یہ تو بھی history میں پہلی بار ہی ہوا ہے کہ اتنے زیادہ 22% کے interest rate پہ ہم trade کر رہے ہیں یا 22% کے interest rate پہ market میں ہے تو یہ تمام چیز آج ہم detail discuss کریں گے بھی ہے very exclusive panel احمد چنویل سب نے جوائن کیا ہے آپ director ہیں پاکستان stock exchange کے business man بھی ہے خوش رامدید کہتے ہیں السلام علیکم very warm welcome میں چنویل سب سے پروگرام کا بقیدہ آغاز کروں گی احمد چنویل سب پاکستان stock exchange میں ایک لیولز higher side پہ دکھائی دے رہے ہیں اور صرف آج کے statistic دیکھیں upward direction ہے پورے ہفتے کو اگر summarize کریں تو یہاں بھی upward movement ہے تھوڑا سب کیسے آپ دیکھتے ہیں formation of government کے بعد market اس کو بہت اچھے welcoming note پہ لکھے جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم obviously دیکھیں market ہماری sensitive ہے حالات جو بھی ہوتے ہیں اس طرح سے market behave کرتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ حالات positivity کی طرف جا رہے ہیں نئی government کی formation آمد آمد ہے اور اسی anticipation میں کہ اب internationally ہم acceptable ہوں گے ہماری ایک full-fledged democratic government ہوگی اور وہ جو اصلاحات ہم نے پیچھے کی تھی category government کی طور میں ان اصلاحات کو جاری رکھنے کا بھی عظم کا احضار کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہی basis پر اگر یہ سلسلے چلتے رہے تو پاکستان کی economy stable بھی ہوگی IMF کا جو ایک pending loan ہے 1.2 billion dollar کا وہ بھی انشاءاللہ ہم اس کے لئے qualify کر جائیں گے اور اس کے بعد جو further ان سے 6 سے 8 billion dollar کا agreement ہونے جا رہا ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم successfully negotiation complete کر لیں گے تو یہ ساری صورتحال اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ investors کا confidence پاکستان کی economy میں بہال ہو رہا ہے اور جب پاکستان کی economy میں بہال ہو رہا ہے تو پاکستان stock exchange کے اندر ایک بہت بڑا potential موجود ہے ہم آج بھی 3-4 کے پی ریشو پہ کام کر رہے ہیں جو انٹرنیشنلی 11-12-13 کے ریشو پہ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ market میں گنجائش بہت موجود ہے appetite موجود ہے لوگوں کا interest موجود ہے بات صرف ایک trust اور confidence level کی تھی وہ trust level اور confidence level اب بہال ہوتا جا رہا ہے آپ نے دیکھا پچھلے دنوں market چونسٹ ہزار سے ساٹھ ہزار پہ آگئی تھی اب بارہ آستہ آستہ بتدری جو ہے وہ چونسٹ کے figure کو چھو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اور یہ consolidation process ہے جی بلکل آنے والے دنوں میں جب یہ نئی government آ جائے گی help اٹھا لے گی تو میں سمجھتا ہوں اس process کو بھی دو چار دن لگیں گے تو اس دو چار دنوں کے اندر جو ہے وہ market بڑا strong react کرے گی اور بہت اچھی جو ہے positivity مجھے نظر آ رہی ہے خاص کر آئل سیکٹرز میں جو ہے وہ ہم بڑے positive ہیں باقی سیکٹرز میں بھی جہاں سبسینیاں remove ہو گئی ہیں وہاں government کو جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں appetite آ گیا ہے وہ government کے جو losses ہو رہے تھے state on enterprises کے وہ میرے خواہلے آگے آنے والے دلوں میں کم ہو جائیں گے ہمارا revenue collection کا جو target ہے وہ exceed کر رہا ہے ہمارا جو current account deficit ہے no doubt january میں جو ہے وہ تھوڑا سا minus گیا ہے لیکن overall ہم کافی positive میں ہیں as compared to last year تو یہ ساری چیزیں بڑی positivity کی طرف جا رہی ہیں پاکستان کی markets پہ جو ہے وہ لوگوں کا جو عدم اعتماد تھا وہ change ہو گیا ہے سارا میں سمجھتا ہوں horizon جو ہے وہ change ہو گیا ہے اور ہم ایک positive mode میں چلے جاتے ہیں تو پاکستان میں investment بھی آئے گا پاکستان میں لوگوں کا interest بھی رہے گا اور جو یہ SIFC کا commitment ہے کہ جہاں ہم نے مجود sign کی ہوئے ہیں 125 billion dollar کے I think time will come کہ وہ reality بن جائے اور جب وہ reality بنیں گے تو پاکستان کے پاس ایک پورا paradigm shift ہو جائے گا یہاں کی ہر چیز کو جو ہے وہ آپ دوسرے انداز سے دیکھا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ political gimmicks اپنی جگہ پر ہیں political ups and down پاکستان میں ہمیشہ ہوتے رہے ہیں لیکن جب یہ political government آتی ہے تو stable government بن جاتی ہے اور مجھے تو کبھی امید ہے کہ یہ government جو ہے وہ ایک اچھا perform کرے گی اور اپنے mandate کو جو ہے وہ آگے لے کے بڑے گی پانچ سال کی government آئی ہے اور پانچ سال کی government جب ہوتی ہے تو automatically stability آتی ہے میں محمود صاحب سے introductory comment لوں گی سر ایک introductory comment میں چنانی صاحب نے کافی ساری چیزیں بتا دی ہیں about market and businesses آپ کیا سمجھتے ہیں ایک تو تھوڑا سا ادھر دیکھے ہم تو یہاں پر historic high ہمیں interest rate دکھائی دیتے ہیں دوسری طرف ہم اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس businesses بھی generate ہو رہے ہیں کیونکہ market آپ کو daily basis پہ اس کے statistics بتا رہی ہے ایک طرف ہمارے پاس اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ پانچ سال کی government آ چکی ہے لیکن دوسری طرف ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ ہماری جو interim set up گیا ہے اس نے بہت ایک اپر mark set کر دیا ہے تو اب آپ کو کیا لگتا ہے محمد صاحب کہ اب جو آنے والی government ہے یا پھر یہ جو ہماری ابھی government تیار ہو گئی ہے اور اس کی جس بن رہی ہے اس میں نے finance ٹیم آئیں گی اس کے لیے کتنے challenges ہوں گے بہت شکریہ دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے political government آگئی ہے اسٹیبل گورنمنٹ آنے کی طرف جا رہی ہے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ اب یہ جو ہمارے اسٹیبلٹی تھی اس کی طرف قدم ختم ہو گیا اور اب وہ government جو ہے جس کا تسلسل تھا وہ آنا شروع ہو گیا سب سے اہم بات یہ تھی کہ پچھلے تین سال سے یہی ہو رہا تھا کہ بھی ہمارے کوئی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہے politically اور جب تک کوئی political اسٹیبلٹی نہیں آتی تو ہمارے چینج جو ہے نا کسی بھی ملکہ ایک سا پیمانہ ہوتا ہے اس کی چیزیں وہ بتاتی ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ بہت خوش آئند بات ہے اگر اسی طریقے سے اگر یہ گورنمنٹ جو ہے نا میرا خیال ہے انتیس یا ٹونٹی نائن کو شاید یہ گورنمنٹ جو ہے نا پرامنسٹر صاحب حالف اٹھا لیں گے اس کے بعد ان کی جو ہے نا باقی منسٹر بھی اٹھانے چھو گئے اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں اسٹیبلیٹی نظر آئے گی وہ اکنومیکل اسٹیبلیٹی جب ہی آئے گی جب ہی پولیٹیکل گورنمنٹ آئے گی ان کے آنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل جو ہماری جو صورتحال تھی آئی ایم ایف کے حالات تھے وہ بھی اس طرف بھی ہمیں یہ ان کو یقین ہو جائے گا کہ اب یہ گورنمنٹ پانچ سال کی ہے جیسے چنانے بھائی نے یہ بات کی جو انٹرنیشنل گورنمنٹ کے مہایدے تھے ایس ایف سی کے طرح وہ کم از کم یہ اس کو کنٹینیو کریں گے یہ اسی قد کہہ دیا گیا تھا کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کو یہ وہ اس کو جو ہے وہ لے کے چلیں گا اور اس کو جو ہے نا لیگلی بھی بائنڈ کیا گیا اس میں اگر یہ دیکھا جائے کہ اس وقت ہماری جو آرمی آرمی چیف ہے نا ان کا اس میں بہت بڑا کردار ہے کہ وہ خود ہر ملک میں جاتے ہیں جہاں جہاں ہماری ضروریات ہیں ان کو پورا کرتے ہیں اور ہمیں تو لگتا ہے کہ آنے والا وقت اب پاکستان کے لیے اچھائی کی طرف ہوگا جو ہمارے دو سال کے حالات تھے اس میں اور اس گورنمنٹ میں یہ فرق ہوگا کہ اب یہ جو کمنٹمنٹ بھی کریں گے وہ بھی اپنے پورے کریں گے اور جو ہمارے آئی ایم ایف کی جو جو شرائط تھی وہ بھی پوری ہو جائیں گے اور ہمیں امید یہی ہے کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا کیوں کہ اب اچھا کیوں اچھا ہوگا کہ وہ حالات ہی اب نہیں رہے جو حالات پہلے تھے اب یہ گورنمنٹ پانچ سال کے لیے آئی ہے اور امید یہی ہے کہ یہ ان کے حالات کو اپنے حالات پہ گرے گی فائنس کہ بہت سارے لوگ آئیں گے جو اپنی اسمبلیاں ہیں ان کی پروینشل اسمبلیز ہیں ان کے بھی تقریباً جو ہے نا چیف منسٹر سندھ کے قومنٹ چیف منسٹر نے کالب اٹھایا آج میں کل ان کو میرا حال ہے کے پی کے بھی ہو جائیں گے تو یہ اسٹیبلیٹی کی طرف آ رہے اور کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ملک میں اسٹیبلیٹی ہو جب اسٹیبلیٹی ہوگی جب ہی آپ آگی آگی کی طرف جا سکتے ہمیں تو کافی امید ہے بیہنگ کے بحثیت ایک آروباری کی اور پھر بحثیت بیلڈر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اب آلات ہمارے اچھے ہونے چکر ہو جائیں گے اور اسی چیز کی امید بھی تھی ہمیں رائٹ اگر آپ نے سیکٹر وائس ہی بات کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی کنسٹرکشن سیکٹر کے ساتھ دکھائی دیتا ہے اوورویو اگر دیکھیں تھوڑا سا اور اگر کچھ کام رگ بھی کیا تھا تو اب آپ کی جو ایک سیڈیشنز ہیں وہ کیا ہیں دیکھئے کنسٹرکشن سیڈیش جتنے بھی بیلڈر ہیں اب وہ اس بات کے لیے تیاری انظار کر رہے تھے کہ ایک گورنمنٹ آئے اس کے بعد ان کی پالیسیز آئیں گی کنسٹرکشن انڈسٹی کے لیے بھی ہاؤسنگ انڈسٹی کے لیے کوئی نہ کوئی پالیس پالیسی ضرور دی جائے گی جو پالیسی پیچھلے ڈیرڈ دو سال سے رکی ہوئی تھی وہ ہاؤسنگ انڈسٹی کو دیے جائے گی کسی ملک کی ترقی کے لیے ہاؤسنگ انڈسٹی کا سٹیبل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے ہمارے ہاں ڈیرڈ دو سال سے جو پرائسز اپ ڈاون اپ ڈاون سٹیبل ہوگی تو کم از کم ہمیں یہ نظر آئے گا کہ ہم ملک میں اسٹیبلیٹی آنے شروع ہوگی حالات یہی بتاتے آنے والے انشاءاللہ سالہ جی ایک اپٹمیزم تو دکھائی دیتا ہے میں چلانسا آپ سے پوچھوں گی ایک طرف کنسٹرکشن سیکٹر کی بھی ایک رفتار جو ہے وہ تیز ہو جائے گی جب یہ سٹارٹنگ آف دی گورنمنٹ ہوگی بجٹ آئے گا اور چیزیں سامنے آئیں گی اب آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا ہے کہ جو چیلنجز ہیں ابھی گورنمنٹ جو آ رہی ہے اس کے پاس ایک تو ری پیمنٹس کے ایشیوز دوسرا پھر بجٹ اور تیسرا ہمارے پاس جو ایک فسکل ڈسپلین ہے اس کو ذرا تھوڑا سیٹل ڈاؤن کرنے کے لئے کیا کیا چیز ہیں ہمارے پاس دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ بجٹ ہے ہمارا اچھا اور اس بجٹ میں نومل بجٹ آتے ہیں سالوں سال سے بجٹ آتے ہیں لیکن اس میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کی گائیڈ لائنز ہیں جس کی بنا پر آئی ایم ایف کی فنڈنگ ہمیں ہو رہی ہے ان گائیڈ لائنز کو فالو کرتے ہوئے ہم نے بجٹ کو فارمیلیٹ کرنا ہے ظاہر ہے جب ان گائیڈ لائنز کو فالو کرتے ہیں تو بجٹ تھوڑا سا ہاش ہو جاتا ہے ایک یو این کرائے بھی بچتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی بقا کے لیے اس کا اپنا فائننشل ڈسپلین اس کا فائننشل آوٹ لے جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے انہا اس کی بقا نہیں ہو سکتی آئی ایم ایف جو ہے وہ لوگوں کو جو مختلف ملکوں میں تجربہ ہوا ہے وہ ایک فائننشل ڈسپلین کے لیے جو ہے وہ آگے آتا ہے کہ بھئی ہم آپ کو جو اتنا بڑا لون دے رہے ہیں وہ واپسی ملنے کے لیے آپ کے پاس یہ یہ پیرامیٹرز ہیں جس کی بنیاد پر آپ فنڈز جنریٹ کریں گے اور ہمیں اپنے پیسے واپس کریں گے تو یہ بیسیکل ہی کونسپٹ ہوتا ہے جس کو ہم بڑی ہاش ٹریٹمنٹ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی جو بھی گائیڈ لائنز ہیں ان کو فالو کر کے انیشل ڈسپلین لیں انیسیسری ایکسپنڈیچرز بند کریں بغیر ضروری ایپورٹ بند کریں اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ہمارے جو ایکسپنڈیچرز ہیں مختلف منسٹریز کے اس کو بند کرنے کی بات کی ہے انہوں نے سبسیڈیز بند کرنے کی بات کی ہے انہوں نے ایس اوئیز کو پروفیٹیبل بنانے کی بات کی ہے اور پھر انہوں نے پائیوٹیزیشن کی بات کی ہے تو یہ سارے انگلز جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی کمپنی کی بہتری کے لیے اس کی فیننچل سٹیبلیٹی کے لیے بہت ضروری ہیں الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے ظاہر ہے وہ ایک منڈیٹ لے کر آتی ہے پیپلز منڈیٹ ہوتا ہے اس کا ان کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اس کو اپنانا ان کو ضروری ہوتا ہے کہ اس منڈیٹ کو جو ہے جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے ان کی مشکلات کو بھی نمتہ زیادر رکھنا ہوتا ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی ترخ ضرور ہو جائے گا لیکن اگر اس کو ڈے ون سے ہم صحیح انگلز پہ چلے تو پھر میں نہیں سمجھتا ہے کہ کوئی ہمارے لوگوں کو بھی پرابلم ہوگی اور کوئی آئی ایم ایف کو بھی پاکستان سے پرابلم ہوگا اور ونس بھی گوٹ ٹو یوسٹو ایٹ دیکھیں کہیں دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ چار ازار کی کیس آیا اور سو ایٹھ سو روپے میں ہم بیچتے تھے یہ کہاں ہوتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور بہت کم بالکل نومنل ریٹس جو کہ سب ہی اس کو میسیوز کر رہے تھے جی ایک لیکسس والا بھی اس کو میسیوز کر رہا تھا اور ایک موڈ سیکل والا یا چیز کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی اس کے پاس یہ سیم سیمیلر بات جا رہی تھی تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ساری چیزیں ہٹا کر یہ ثابت کرنی کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم کسی صورت میں اپنے جو ایسوئیز ہیں ان کو نقصان میں نہیں چلنے دیں گے بلکہ اگر غریب طبقہ ہے تو اس کو ٹارگیٹڈ سبسیڈیز دی جائیں ان کو ٹریس آؤٹ کیا جائے ان تک راشن پہنچایا جائے ان تک وظیفہ پہنچایا جائے اور ان کو جو ہے وہ ایک ری بلڈنگ کے فیز میں آ جانے دیا جائے نہ کہ ہم اکروس دو بورٹ ساری سبسیڈی دے دیں اور جو ڈیزرم نہیں کرتا اس کو بھی چلی جائیں تو میرے خیال ہے یہ میکنگ انٹیٹیز ہیں نا ان کا خاتمہ ہو جائے گا جو سترہ اٹھارہ سو بلین روپے ہر سال ہم اگر آپ لاسز کی بات کریں گے ایٹی سیون انٹیٹیز ہیں جو کہ لاس میکنگ ہیں اور وہ بلیڈ کر رہے ہیں آئی پی پیس کی پیمنٹ بھی آپ کو اگر میں بتاتی چلوں نیوز میں ہے کہ چائنیز آئی پی پیس کی پیمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ سطح پر پہنچ چکی ہے یہ ساری چیزیں ہیں جو بڑی ایک علامنگ بھی ہیں ان کے ساتھ آپ کو لے کے چلنا ہے ساری چیزیں دیکھیں اب جو ریسنٹ اصلاحات ہوئی ہیں اس میں یہ علامنگ اپنی جگہ پر ہیں لیکن ہم اپنے ٹارگٹس انشاءاللہ میٹ کر جائیں گے اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ایس اویز ایٹی ٹو ایس اویز کی آپ نے بات کی ظاہر ہے یہ مسلسل ایٹی سیون مسلسل حکومتوں کی ناکامیاں ہیں جن کی بنا پر یہ اس طرح ہمارے انسٹیٹوشنز چلتے رہے ہیں پی آئی اے ہو گیا سٹین میل ہو گیا ہمارے دوسرے لیسکوز ہو گئے ڈسکوز ہو گئے بہت ساری چیزیں ہو گئی اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو منیج کیا جائے کنٹرول کیا جائے جو لاس میکنگ انٹائٹیز ہیں ان کو اس کے ڈسپوزل کے لیے بات کی جائے پرائیٹیزیشن جو ہے وہ اب ہماری پریارٹی میں آ گیا ہے ہم پی آئی اے کو پریارٹیز کرنے کی بات کر رہے ہیں ہم سٹین میل کو پریارٹیز کرنے کی بات کر رہے ہیں ہم دوسرے جو ڈسکوز ہیں لیسکوز ہیں ان پر بھی کام کر رہے ہیں تو دیکھیں ان ساری چیزیں ہمیں وقت لگے گا لیکن اگر ڈیٹرمنیشن ہو جاتی ہے کسی حکومت وقت کی تو وہ ڈیٹرمنیشن جو ہے وہ کامیابی کی طرف ضرور لے جاتی ہے اور پہلے دو تین سال چاہید ہم تکلیف کے دیکھیں گے باقی آینے والے سالوں میں جو ہے وہ پاکستان جب اپنے پیاروں پہ کھڑا ہو جائے گا پاکستان کی ایکسٹر ریمنیو جنیٹ ہونی چیز ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کوئی پرولم نہیں رہے گا رائیٹ میں محمود صاحب سے پوچھوں کہ محمود صاحب ایک طرف نگرا جو گورنمنٹ تھی اس کی یہ ایک پریارٹی بھی تھی دیکھا یہ جائے تو انہوں نے کہا تھا کہ آتا ہی ہم پرائیوٹائز کی طرف جائیں گے آئی ایم ایف کی بھی لیکن وہ ہو نہیں پایا تھوڑا سا بہت کوششیں گئیں لیکن جو ایک جو کوشش تھی وہ ابھی پوری ہو نہیں پائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرائیوٹائز کرنا چیز ہو کتنا امپورٹن تھا اور ساتھ ساتھ ایس ای ایف سی کا قیام جو کہ ہوا ہے جس میں کافی ساری چیزیں دیکھی گئی ہیں وہ کتنا امپورٹن تھا دیکھئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب ہمیں کچھ فیصلے کچھ فیصلے ایسے کرنے پڑیں گے جو وقتی طور پہ جو وقتی طور پہ شاید قوم کو پر اس کا بوچ پڑے مثلا ابھی جیسے بات ہو رہی ہے کافی دن سے یہ بات ہو رہی ہے کہ پرائیوٹائزیشن کرنا چاہیے سپیشلی پی آئی اے اور سٹیل میل تو بہت بڑا عمار پہ جنک ہے اس کے جو فنڈز آئیں گے اس سے ہم بہت سارے چیزوں کور کر سکتے لیکن ایسے ای ایف سی کا جو فیصلے ہیں اس پہ عمل درامت ہونا چاہیے لیکن نا جانے کیوں نگران گورنمنٹ بھی اس پہ عمل نہیں کر سکی اور پی آئی اے کو دو عصوں میں تقظیم بھی کر دیا گیا کہ بھئی کچھ حصہ اس کا سیویلیویشن کو دے دیا جائے کچھ پی آئی اس کو دیا جائے لیکن اس پہ عمل نہیں ہو سکا ایسی دوسرا ہاتھی جو ہے نا ہمارا وہ سٹین میل ہے دیکھیں یہ چیزیں جب تک کہ آپ جو ہے نا پرائیڈائز نہیں کریں گے تو آگی چلنے کے لیے ہمیں مشکلات ہوں گی اور ان کو جب دو چیزوں کے بعد اور بھی کچھ چیزیں آپ کے پاس ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا اس کو کرنے کے لیے ہر صورت میں آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ اس کو پرائیڈائزز کریں اس کے اثرات ضرور پڑیں گے اور وقتی طور پہ ہماری قوم کو بھی وقتی طور پہ ہماری قوم کو بھی کچھ چیزوں کے لیے کم از کم ایک سال کم از کم میرا خالد سال بر کچھ چیزیں ہماری جو ہیں وہ مہنگی ضرور ہوں گی لیکن ہمیں باقی چار سال کی امید ہے کہ یہ لوگ اس کو کور کر لیں گے اب اگر ہم صرف فیصلے ہی نہیں کر پائیں اس آئیف سی نے بہت سارے فیصلے کر دیئے اور یہ پہلا یہ ایک ایسی وہ بنا دی گئی کہ جس کے اندر تیاروں چیف نیسٹر بھی بیٹھتے ہیں بیروکریسی بھی ہوتی ہے پرائمسٹر بھی ہوتے ہیں آرمی بھی آرمی کی چیف بھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں مسئلہ امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے نا اس پہ اب اگر اس کا امپلیمنٹیشن پرائیوڈیزیشن کا نہیں ہوا تو یہ کنٹینیو چلتا رہ جائے گا میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ تمام تیاری ہو چکی ہے ان دو آداروں کو میں سے پی آئی اے کی تو خرساری تقریباً تیاری ہو چکی ہے یہ گورنمنٹ آنے کے بعد میرے خالے بہت جلدی اس کو پرائیوڈائز کر دیں گے اگر اس کو پرائیوڈائز کر دیں گے جو ایم آئی ایم آئی ایم آئی ایم آئی ایم آئی ہم سے کیا کہتا ہے ہم سے صرف وہ یہ کہتا ہے کہ کچھ جو اپنے ایکسپنسز ہیں ان کو کنٹرول کریں انسیسیری ایکسپنسز جو ہیں ہمارے بہت سارے بیروکریسی کے ایسے ایکسپنسز ہیں جو ہم لوگوں پہ اس کا باہر پڑھتا ہے عام پبلک پہ پڑھتا ہے نا اس کو کریں اپنا نیٹورک بڑھائیں ہم اپنا جو ٹیکس نیٹورک نہیں بڑھا رہے اسی خول کے اندر ہے اس کے لئے بھی قوم کو تیار رہنا چاہیے ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم صرف کریڈیسائز کرتے ہیں بحثت ہے قوم نہیں کچھ مشکلات کے لئے اس قوم کو تیار بھی رہنا چاہیے نا میں یہاں آپ کو پاس کروں گی ایک بریک کے جانے چلتے ہیں روز ایک نئی صبح نئے چہروں نئے انداز کے ساتھ آپ کے من پسند ستارے ہوں کے ہمارے ساتھ دھیرو خوشیوں کے ساتھ کریں گے ہلہ گھلہ مستی اور مزار میری ہوگی آپ سے ایک بار پھر ملاقات آپ کے میرے پی ٹی وی ہوم پر مزارم 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 موسیقی 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 کی گورنمنٹ پانچ سال کی گورنمنٹ ہوگی تو کام ہوگی ایک سال کے اندر یا وقت کام ہے تو آپ کیا کر سکتا ہے؟ اب ہمیں امید دیا کہ چونکہ گورنمنٹ پانچ سال کے لیے آ رہی ہے اور اب ہمیں یہ امید تظر آتی ہے کہ سی پیک پہی اپنا سٹارٹ لے لیں گے اور چینیز گورنمنٹ کے ساتھ یا جو جو گورنمنٹس ہیں اس کے اندر اس کو عمل درامت شروع کر دینا چاہیے کہ بھئی ہم نے کیوں کیا تھا اس کو ابھی تو کچھ بھی نہیں ہو رہا نا پھر یہ کہ دوسری بات یہ کہ انڈسٹری جب لگے گی کسی ملک میں جب آپ ٹیکس کرے آپ ریبیٹ دیں گے بہت سے پہلے سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ آپ گوادر کو اٹھانا چاہتے ہیں لیکن گوادر کے اندر جو ایک زون وہ آپ بنا رہے ہیں وہاں پہ ٹیکس کا کوئی ریلیو نہیں دیا رہے تو وہاں بھی لے جب کیسے انڈسٹریان لگیں گے کیسے گوادر چلے گا کیسے سی پیک چلے گا آپ کو ریبیٹ دینا چاہیے اس کے لیے تیار نہیں ہے اکنامک سر یہ بھی ہے نا کہ وہ پانچ سال ہی گورنمنٹ آئیے تو کوئی نہ کوئی پالسیز بھی نئی بنیں گی اس کے لیے دیکھئے ہم نے بلوچستان گورنمنٹ نے اس کو ڈیکلیئر کر دیا کہ ہم اس کو اکنامک زون بنائیں گے کوادر کو اسلام آباد نے آش تک نہیں کیا اب ہم جب اسلام آباد جاتے ہیں تو وہ وہاں سے پھر وہی فائلوں کی نظر ہو جاتے ہیں وہ قول کسی کے کہ ہمارے ہیں شاید بیروکریسی بہت سارے کام نہیں کرنا چاہتی لیکن مجھے امید ہے کہ اب جو ہی پانچ سالہ گورنمنٹ آ رہی ہے یہ بہت سارے فیصلے کریں گی اور ہم تو چاہتے ہیں ہی فیصلے کریں گے میں چنانی صاحب سے پوچھوں گی ٹیکس سیشن کے حوالے سے محمود صاحب نے بھی ڈھکی چھپی اور کافی ساری اوپن لی بھی بات کی ہے لیکن چنانی صاحب آئی ایم ایف کی بھی بھی ون اوپ دی کنڈیشنیلیٹی ہے کہ آپ ٹیکس نہیں بڑھائیں ٹیکس پیئرز بڑھائیں ٹیکس پیئرز بڑھیں گے تو آٹومیٹکری ٹیکس نیٹ ورگ انکریز ہوکے آپ کا ٹیکس کلیکٹ ہو جائے گا 9.4 ٹریلین کا ٹارگیٹ سیٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کے باوجود ٹیکس تو کلیکٹ ہو جاتا ہے مگر ٹیکس پیئر نہیں بڑھتے ہیں یہ تو بڑا ایک فورس فولی آپ انہی ٹیکس پیئرز سے ٹیکس لیے جا رہے ہیں دیکھیں یہ ہمیشہ کا میرے خیال ایشو رہا ہے پرابلم رہا ہے پاکستان کی ٹیکس ایچن ہسٹری میں کہ جو already ٹیکس ہیں انہی ہی کو ہم اور زیادہ ٹیکس ایچن کی ضرم میں لے آتے ہیں اور نئے وینیوز جو ہیں وہ تلاش نہیں ہوتے دیکھیں جب بھی کسی گورنمنٹ نے کوشش کی ہے ریٹیل سیکٹر کے اوپر جانے کی تو ریٹیل سیکٹر پہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا شور مچ گیا اور سارے ریٹیلرز ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئے اور انہی گورنمنٹ پہ پریشر ڈال کے وہ ساری چیزیں ویڈراؤ کرائی ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی اب کوئی ایسی سٹریٹیجی بننی پڑے گی جس طرح آپ نے تو اگر ریٹیل ٹیکس سیکٹر کو ٹیکس نہیں کیا جائے گا پی اوائیس بنا دی ہیں بہت ساری جگہوں پر آپ پی اوائیس سسٹرم ویڈی رائٹ کیا ایسے بلیک میل ہوتے رہیں گے دیکھیں بلیک میل تو کوئی گورنمنٹ کو نہیں ہونا چاہیے پیچھے یہ ہو یہ ضرور ہوتا ہوا آیا ہے کہ گورنمنٹ ان کے پریشر پر جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے لیکن اب جو ہے وہ گورنمنٹ کو ان سے پہلے مذاکرات کر کے ان سے بات کر کے پھر جو ہے وہ پری بجٹ ایک منوری ہو جائے اور ان کو بتا دے کہ یہ اس طریقے سے لا رہے ہیں اور آپ کو اس کو اس طریقے سے اگر کوئی اس میں امنمنٹ چاہتے ہوں کوئی اس میں بہتری چاہتے ہوں تو وہ بالکل کر لیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ آپس میں باتچیت کے ساتھ ایک اچھی کارڈنیشن کے ساتھ اگر یہ کام ہوگا تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہو جائے گی نئے ٹیکس ایو نیوز آ جائیں گے ریٹیل سٹیج پر جو ہمارے پر ٹیکس نہیں ملتا وہ بھی ملنا شروع ہو جائے گا ریٹیل سٹیج پر جو پیورس لگے ہوئے ہیں وہ تو اسٹیبلش دکانداروں کے لگے ہوئے ہیں لیکن نون اسٹیبلش دکانداروں جو ہیں جن کی تعداد میں سمجھتا ہوں ستر اسی پرسنٹ ہے ان کو ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے ان سے باتچیت کے ذریعے کوئی ایسا قابل عمل لاعمل بنائیں کہ جس سے جو ہے وہ پاکستان میں ٹیکس کے ریونیو کی جنریشن زیادہ سے زیادہ ہو جائے چنال صاحب ریونیو جنریشن کرنے کے لیے انویسمنٹ بھی ایک one of the factor ہے ابھی ہم نے کچھ عرصے پہلے یعنی کہ last week ہی بات کریں ہم نے ایک ہم نے ایک پورا ایک ڈیلیگیشن دیکھا جو سعودی عرب گیا اور وہاں پر جو ہے وہ انویسمنٹ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے گوھر اجازت صاحب ہی لکے گئے انہی کے سربراہی میں سب گئے بیز بلین ڈالرز کا جو ہے وہ ٹارگٹ رکھا گیا یہ کتنا امپورٹن تھا کہ اس ٹائپ کی انویسمنٹ اور خاص کر سعودی عرب سے جو کہ ہماری ایک کنوں کافی سٹرنگز اٹیج ہے دیکھیں سعودی عرب بڑا امپورٹن ہمارا الائٹ پارٹنر ہے سعودی عرب نے پچیس بلین ڈالر پلس پچیس بلین ڈالرز اسے ایسا ایف سی کے لیے کمٹ کیے ہیں اور ہم نے کہا ہے کہ یہ انویسمنٹ میں لے کر آئے ہیں یہ ہمیں ایڈ نہیں چاہیے ہمیں لون نہیں چاہیے تو الحمدللہ چیزیں جو ہے وک آؤٹ ہو رہی ہیں پروجیکٹس کے ایم ایوز جو ہے ہوں سائن ہونے کی پوزیشن میں آگئے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس پچیس بلین ڈالر میں سے دو دو چار چار بلین ڈالر بھی چاروں چاروں ممالک سے آگئے جن کے ساتھ ہماری انرسٹیننگ چل رہی ہے تو پھر پاکستان انشاءاللہ بہت ہی ایکنومک ہرائزن پہ جو ہے وہ ہلدیئر پوزیشن میں چلا جائے گا اور ہماری جو بیلنس آف ٹریڈ اور بیلنس آف پیمنٹ کے جو ایشیو رہتا ہے ہمیشہ وہ بھی ریزول ہو جائے گا میں نے بھی آپ کو بتایا کہ سی اے ڈی جو ہے وہ جنرلی کا جو آیا ہے وہ تھوڑا سا کم ہے نسبتاً ڈسمبر کے مقابلے میں مگر یہ تھوڑے بہت اپسن ڈاؤنز آتے رہیں گے اوورال میں سمجھتا ہوں ہمارا جو سی اے ڈی ہے ہمارا جو ٹریڈ اکاونٹ ڈیفیسٹ ہے وہ دونوں تو یہ اچھا دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں انڈسمنٹ کے مواقعی کی ہم بات کرتے ہیں تو میں تو ہمیشہ یہ ہے آپ کو کوٹ کرتا ہوں کہ لسٹڈ کمپنیز کے اگر آپ پروفٹ دیکھیں پچھلے پانچ سالوں میں تو دیار ہنڈر پرسنٹ سے پہ اباب ہو جائے ہیں بہت اباب ہو جائے ہیں اور صرف اس چھ مہینوں میں بینکنگ انڈسٹری کا ایٹی تھری پرسنٹ جو ہے وہ منافع زیادہ آیا ہے ایٹی تھری پرسنٹ منافع زیادہ آیا ہے آپ کو یاد ہوگا ان کا بھی ونڈ فال پروفٹ پر ٹیکس کیا گیا تھا اور وہ بھی پھر بعد میں دیکھیں میں سمجھتا ہوں وہ وہ ان کی طرف سے زیادتی ہے ونڈ فال پروفٹ ہوا ہے تو گورنمنٹ کا اس کا ڈیو شیر دیں اس کا جو ہے وہ اپنا ٹیکس ادا کریں تاکہ آپ کی بھی ہلتی ار پوزیشن ہو گورنمنٹ کی بھی ہلتی ار پوزیشن ہو یہ نہیں ہوگا کہ بینکس جو ہیں وہ دو دو سو چار چور سو پرسنٹ ہلتی ار پوزیشن میں چلے جائیں اور گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کے بالکل لوہر اینڈ پہ چلی جائے تو گورنمنٹ کو بھی ہلتی ہونا ہوگا بینکس کو بھی ہلتی ہونا ہوگا ہم تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ جو لسٹنگ ہوتی ہے ٹریجری بلز وغیرہ کی وہ سٹاک ایکشنگ کے ثروح ہو جائے بینکوں کی منوپلی بھی ختم ہو اور سٹاک ایکشنگ کے ثروح ہونے میں ایک عام آدمی بھی جو ہے وہ بڑی آسانی سے اس میں جو ہے وہ انویس کر لے گا اور جب چاہے وہ اپنے آپ کو ایکویڈیٹ کر دے گا کوئی اس میں بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی راکٹ سائنس پرسیجر نہیں ہے آپ نے پچھلے تو نے دیکھا کہ جب ہم نے سکوک بانڈز لانچ کیے تھے گورنمنٹ نے پی ایس ایک سے ثروح تو آٹومیٹکلی اس کا انٹرس ریٹ جو ہے وہ بائیس سے انیس پر آگیا اور جہاں آپ نے تیس بلین مانگے وہاں پہ فور نینٹی سیون بلین آئے جہاں آپ نے سو سو ملین مانگے وہاں پہ چار تین چار سو بلین آئے اور آگے بھی مارچ کے فرس ویک میں ہونے جا رہا ہے دوبارہ سکوک کا تو میں سمجھتا ہوں پھر وہی انتوزیازم آئے گا تو ایک تو سستا لون ملے گا گورنمنٹ کو پھر عام آدمی بھی اس میں پارٹسپیٹ کرے گا اور پھر ایک انٹریس بھی جنریٹ ہوگا تو یہ تینوں چیزیں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں جب آپ اپنی پرابلمز کو لوگوں کو بتاتے ہیں یا اب اپنی نیشن کو بتائیں گے جب ہی تو وہ پرابلمز حل ہوں گے محمود صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ خاص کر گورنمنٹ کی جو ایشوز ہیں یا گورنمنٹ کے جو چیلنجز ہیں انہیں ایز ای نیشن ہمیں بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر حل کیا جائے اور گورنمنٹ کو بھی اس بات کا ٹرسٹ آئے گا کہ تمام چیزیں جو ہے وہ ان کے ایک confidence میں آ رہی ہیں تو اسے کیسے دیکھتے ہوں اور دوسرا یہ کہ businesses point of view سے ایک تو لوگوں کو بھی یہ awareness generate کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو saving کی عادت میں ڈالیں یعنی کہ کچھ بھی صحیح وہ تھوڑا بہت یہ نہیں کہ صرف property لیں پارک کر دیں سالوں کے لیے آپ کا پیسہ پارک ہو جائے اور پھر وہ بیچیں تو پھر ایک individual کو فائدہ ہو اور وہ بھی sometimes نہیں ہو پاتا تو کچھ اور issues ہو جاتے ہیں قبضہ ہو گیا یہ ہو گیا تو یہی طرح تھوڑا سا لوگوں کو awareness پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ businesses کرنا پڑیں گے ہم اپنے neighborhood کی example دیکھیں اگر بنگلدیش انڈیا وہاں پہ entrepreneurship کو بڑا promote کیا گیا ہے چھوٹے چھوٹے کاروبارٹ چھوٹی چھوٹی export کی عادت بنانا ان تمام چیزوں کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کیوں کہ ہمارے ہاں جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں implementation نہیں ہو policy بن جاتی ہے implementation نہیں ہو سعودی رب ہمارے ساتھ investment کرنا چاہتا ہے oil refinery گوادر میں لگانا چاہتا ہے جگہ میرے اطلاع کے مطابق انہوں نے لے لی لیکن کیا وجوہات ہیں کہ وہ بات پھر آگے نہیں پڑی دیوہ ویٹنگ کہ وہ تھوڑا سا political government آجا ہے سٹیبل government آجا ہے میں بھی ایسا ہو تو اب اگر یہ جو government آئی ہے جو آئی ہے وہ اگر اس طرف توجہ دے دیکھیں نا آپ اگر ایک نئی سعودی رب اگر یہاں پہ ایک آل refinery بڑی لگاتا ہے تو آپ یہ دیکھئے اس سے investment کے ساتھ ساتھ لوگوں کو روزگار کتنا ملے گا وہ پورا علاقہ وہ خطہ جو ہے وہ کتنا انہیں اس کے اندر جو ہیں فلارش ہوگا یہ ہمارے ہاں اور اگر میں پھر یہی بات کہوں کوش implementation بیروکریسی شاید نہیں ہونے دیتی اس government کو اب جو آ رہی ہے میرے خیال ہے یہ کچھ فیصلے کریں گے ہر صورت میں کرنے پڑھیں گے ان کو کہ جو باہر کی investment آ رہی ہے وہ سکور بھی ہو اور legalize بھی ہو کہ جو government جائے گی وہ نہیں ہوگی میرا خیال ایسا ایف سی نے اس میں بڑا کام کیا اب ہم آتے ہیں income test کی طرح ہماری بدخسمتی شاید یہ ہے کہ ہم جو لوگ آپ پچیس کروڑ چھبیس کروڑ کی ہماری آبادی ہوگی ہمیں کتنے پرسنٹ لوگ ہمارے income tax دیتے ہیں کراچی لاہور اسلامباد یا سرلیٹ پرسنٹ یا وہ کاروباری لوگ جو already import export کر رہے ہیں عام آدمی اس بات کو کیوں نہیں سوچتا کہ اگر اس کو دو ہزار روپے بھی income tax دینا ہے میں تو کہتا ہوں منیمم بھی دے دینا وہ اب آپ دیکھئے جو ہمارے چھوٹے کاروباری لوگ ہیں جس پہ بہت بڑا کام بھی شروع ہوا چیمبر نے اور فیڈریشن نے سب نے اس پہ کام کیا لیکن وہ روک دیا گیا کہ بھئی بہت زیادہ ہنگامہ شروع ہو جائے لیکن کچھ فیصلے تو قوم کو خود بھی برداشت کرنے چاہیے نا اب جو چھوٹے کاروباری حضرات ہیں وہ اس طرح آنے ہی نہیں چاہتے وہ انکم ٹکس دینے نہیں چاہتے اب آپ کے ہیں جو پان والا یا دکاندار یا ریڈی والا یا چھوٹے دکاندار ہیں یا بڑے بڑے دکاندار بھی جو ہے نا وہ اپنی ایک ایک کمپنی بنا کے دیکھتے ہیں باقی نہیں دیتے ہیں اگر ہمیں اس طرح قدم اٹھانا چاہیے بیچے تو قوم بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ اس قوم ہم نے ہم کو سب کچھ دیا ہے اس ملک نے ہمیں سب کچھ دیا ہے نا تو ہم بھی تو کچھ رٹن کریں اور ہماری جو ہے وہ ڈیمانڈ اتنی ہے کہ ہمارا ہمیں رائٹس اپنے نہیں رائٹس پتا ہے ڈیوٹیز نہیں پتا ہے ڈیوٹیز تو ہم جانتے ہی نہیں ہاں جیوٹی تو ہم جانتے ہی ہمارے ہمارے ہر چیز نہیں میں سب سے پہلے سنگل ٹھوڑوں گا اس کے بعد جو ہم باہر نکل کے کچھرا پھیک دوں گا میری اپنی کیا ذمہ داری میں اس کے لئے تیار ہیں اور روڈ ٹوٹا ہوا ہے اس کے بعد مذاقعان ہے روڈ ٹوٹا ہوا ہے روڈ کیوں ٹوٹا ہوا ہے کہ میں نے اپنے گلی کے سامنے جو گلی بنائی تھی جو اس کا پانی جو گلی میں آ رہا ہے وہاں پانی کھڑا ہو رہا ہے وہاں پانی کھڑا ہوتا ہے اور روڈ بیٹ جاتا ہے تو یہ بہت ساری چیزیں اس کو قوم کو بھی تیار ہونے چاہیے ہم بیسے تو قوم ہم بیسے تو قوم پوزیٹیو کیوں نہیں ہوتے ہم بیسے تو قوم نگیٹیو ہوتا چلے جا رہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اب وقت آ گیا ہے اب اگر میں اس پانچ سال کی پیرڈ گیندہ میرے خالے میرا اپنا ذاتی خالے کی یہ بہت سارے ایسے فیصلے کریں گے جو سخت ضرور ہوں گے ایک سال لیڈا سال لوگوں کو لگے گا سخت ہو رہے لیکن اس کے جو اثرات ہوں گے وہ پورے قوم کو بھی تو ہمارے تیار ہونے چاہیے اور سٹارٹ میں ہم جو انٹرڈکٹری کومنٹ میں بات کر رہے تھے کہ ہمیں ٹارگٹڈ سبسٹی دینا پڑے گی بہت غریب ہیں جو ان کو ایڈنٹیفائی کر کے ٹارگٹڈ سبسٹی دینا پڑے گی اور ہم دینا نہیں چاہتے ہم بڑے لوگوں کو دینا چاہتے غریب لوگوں کو دینا نہیں چاہتے کچھ بھی اور اب جب تک کہ ٹیکس کر آپ جو ہے نمبر آپ وہ انکم ڈکس پر اپیر نہیں بڑھیں گے نا آپ کیسے ایسے بقول ایف بی آر کے لوگوں کو آپ فیگرز پہ کھیلتے ہیں نا فیگرز پہ کھیلتے ہیں ایکچول تو آپ نہیں دینا چاہتے ہیں کیوں کھیلتے ہیں آپ اس کے پر جو پرافٹ بینکوں کے اس وقت ہو رہے ہیں کیا آپ بینکوں کو پرافٹ ہو رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہیں ان سے اور وہ سب مل جاتے ہیں وہ باہ ختم لگایا تو تھا ونڈ فور پرافٹ پھر بعد میں ختم ہو گیا ختم وہی تو بات ہے نا وہ اس کے بعد کیوں ختم کر دیا کہ کون ذمہ دار ہے اس کا بہت سے تو قوم پاکستانی قوم ذمہ دار ہو گئی نا اس کے لیکن جو اب بتائیے ہر آدمی کہتا ہے کہ ریٹ آف انٹرس بجھے نا بائیس پرسنڈ ہے نو ڈاؤٹ بائیس پرسنڈ ہے لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں یہ کیوں ہوا تھا اگر آپ ان وجوہات کی طرف نہ جائیں تو آپ اس کو کم بھی کر دیں گے پر ان پر آنی بات ہے ہم کیا کریں ہم آنے والے لوگی تیار نہیں کرتے ہیں آنے والے آنے والے بات کے لیے جو یہ گورنمنٹ آ رہی ہے امید تو یہی ہے کہ یہ کچھ فیصلے کریں گے اور کچھ فیصلے شاید پہلا بجٹ تو یہ اتنے سے اس لیے کہ ایک تو ٹائم نہیں ہے ان کے پاس اور پہلے بجٹ میں بہت ساری چیزیں جو ہے نہ ہو اس کے بعد جو دوسرا بجٹ آئے گا اس میں بہت سارے یہ ٹیکس بھی لگائیں گے اور قوم کو بھی تیار کرنا چاہیے یہ ان کو پہلے سے قوم کو تیار کر دینا چاہیے کہ دیکھیں یہ یہ حالات ہیں آپ کب تک آخر آئی ایم ایف کے پر رہیں گے آئی ایم ایف کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی تو آپ کو پوری کرنی ہے وہ جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کو تیار نہیں ہے ہم کردیسائنس کرنے کو تیار ہے آئی ایم ایف ہم سے کون سی ناجائز بات کہہ رہا ہے اپنے ایکسپنسز ختم کریں بیروکریسی پہ جو آپ کے ایکسپنسز آ رہے ہیں کیا تعداد کے ساتھ آ رہے ہیں کوئی پوچھنے والے نہیں ہیں ان سے وہ حجم کم کریں نا اس ایم ڈیس میں جو لوگ بیٹھے میں آپ ان کی سب چیزیں دیکھیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہیں اس کو کوئی کرنے کو تیار نہیں ہاں ہر آدمی چاہتا ہے مہنگائی کم ہو جا ہونی چاہیے نوڈ آؤڈ ہونی چاہیے لیکن وہ کس طریقے چاہیے کم ہونی چاہیے میں چنلائے صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی ایک طرف تھوڑا سا بزنسز کے پوائنٹ آفی کو بھی ڈسکس کرتے ہیں بزنسز گروت کے حوالے سے بہت سارے کسٹن سٹھ رہے ہیں بزنسز گروت ہو رہی ہے لیکن جیسے ہونی چاہیے ویسے سپیڈ اپ نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ہمارا جو ٹیریف ہے چاہے وہ اگر ہم بجلی کا دیکھیں یا پھر گیس کا دیکھیں دونوں ہی طرف سے ایک انکریز دکھائی دے رہا ہے اور اوپر سے جب یہ کپیسٹی پیمنٹ ہے اس کا بین پیک ڈالا جا رہا ہے تو آپ ہی کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ خاص کر یہ جو ان کی انرڈی کاؤسٹ ہے یہ کیسے میٹ کریں گے اور ریجن میں کمپیٹیٹیف کیسے ہوں گے دیکھیں ریجنلی کمپیٹیٹیف پرائیسز تو آپ کو بتایا نو سنٹ ہے جس کے لیے ہم ازر ایکسپورٹر تقدم کرتے رہے ہیں گامن کے ساتھ لیکن وہ مٹیریلائز نہیں ہوئی کہیں سائی ایف سی سے ہو گیا تو کہیں کیابنٹ سے نہیں ہوا کہیں کیابنٹ سے ہو گیا تو کہیں جو ہے وہ منڈیٹ نہیں ہے کہ جی نہیں گامنٹ آئیے اس کے بعد کی جائے گا یہ کام تو برحل نہیں گامنٹ آ رہیے دیکھیں اس طریف کے ساتھ انڈسٹریز کے چلنا مشکل ہو جاتا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اور یہ لوکل مارکٹ میں تو چلو پھر بھی ابزار ہو جائے گا انٹرنیشنلی ابزار نہیں ہو سکتا اتنا بڑا فرق کہ جہاں ہم چونتیس روپے دے رہے تھے وہاں ہم چوالیس روپے دے رہے ہیں پینتالیس روپے دے رہے ہیں ہم چون روپے دے رہے ہیں سیل ٹیکس بھی آئیٹ کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں اب اس میں ایک پیرڈائم شفٹ آیا ہوا ہے اور یہ کہ گارنمنٹ کو اس بات کو ریلائز کرنا پڑے گا انڈسٹریز کی فاسٹ کروکھ کے لیے بہت سارے ہاؤسز میرے علم ہیں کہ جنہوں نے اپنے پڑکشن تیل ڈاؤن کر لی ہے کیونکہ رائزنگ کاؤسٹ آف جو پڑکشن ہے اس کو وہ میٹ نہیں کر رہے کتنے سسٹینیبل لاؤسز کریں گے تو اب ان سسٹینیبل لاؤسز کو روکنے کے لیے پڑکشن کم کرنی ضروری ہوتی ہے جو کی گئی ہے ظاہر ہے جو پڑکشن کم ہوگی تو ہماری جی ٹی پی پر ایک ایک طرف ہم مینیفیکچرنگ کو پرموٹ کرنے کی بات کرتے ہیں طرف ٹریڈرز زیادہ انجوائے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں ٹریڈرز تو جو کرنٹ اکاؤنٹ جو کرنٹ مارکٹ کا ریٹ ہوتا ہے اس پر مال خریدتا ہے اور آگے بیچتا ہے اس لئے اس کو بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا فرق پڑتا ہے انڈسٹری کو کہ انڈسٹری جو ہے وہ کیسے اس کو بنائیں کیسے اس کے ریٹ کو observe کرائیں یہ جو بجلی کا بل بڑا ہے کہ ہم لیٹ سے اٹھارہ بیس روپے سے چون روپے پر چلے گئے ہیں اس کو observe کرنے کے لیے کم از کم سال بھر لگے گا اس سال بھر میں بہت ساری انڈسٹری بند ہو سکتی ہیں اگر وہ فل کپیسٹی پر چلیں ہوگا یہی کہ کوئی آدھی کپیسٹی پر کوئی ٹوئی پرسنٹ کپیسٹی پر اس بات کے انتظار کرے گا کہ آج وہ ریڈ بڑھ جاتا ہے مارکٹ میں کل بڑھ جاتا ہے تو پھر میں اپنی فیکٹی ایس طرح شروع کروں گا یہ آئیڈیالسٹکلی صحیح نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے جی ڈی وی بہت سار کھاتا ہے ہمارے ٹیکسز کم ہو جاتے ہیں سیل ٹیکس، انکم ٹیکس ہی سارے ریونیوز کم ہو جاتے ہیں سلوشن یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اس کو فوری طور پر بیٹھا چاہیے اس لیے اب نئی گورنمنٹ آئے گی اس پر فوری طور پر بیٹھے گی اس پر اپنا ٹنشن دے گی اس کے وی آؤٹ تلاش کرے گی اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ ایک سمودھ فلو میں آ جائے گا وی آؤٹ تلاش کریں گے کپیسٹی پوائنٹ آف یوزے گے جتنی کپیسٹی ہے ہمارے پاس یا تو اس کو یوز کریں یا آئی پی پی سے بات کر کے دیکھیں فیکٹس ان فگرز تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو کپیسٹی ہے وہ تقریباً فورٹی سیکس، فورٹی سیون اور پیک آواز میں جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے ستائیس اٹھائیس کی ہے جو گرمیوں میں ہیں سردیوں میں وہ آٹ ساڑے آٹ بن جاتی ہے تو سردیوں میں تو ہے وہ تقریباً ہمیں چالیس ہزار میگاوٹ ایکسٹرہ بن جاتا ہے گرمیوں میں ہمارا بیس ہزار میگاوٹ ایکسٹرہ بن جاتا ہے پیک آواز کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے وہ یہ سارے گرمکس ہیں نا جو پرائسز بڑھانے کے ہیں دیکھیں اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے فیول تو وہی ایوز ہو رہا ہے جو دن میں ہو رہا ہے وہی رات میں ہو رہا ہے بہت سارے ہمارے آئی پی پیز ہیں جن کو گیس نہیں مل لی لیکن اس کو پھر آپ کی پیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ جو آپ کے کیپٹی پاور پلانٹس ہیں ان میں جو ہے آپ نے گیس بند کرنی پڑے گی وہ گیس آپ ڈائیورٹ کریں گے ہمارے آئی پی پیز کو اور آئی پی پیز اس کے مقابلے میں بجلی بنائیں گے اور بجلی کی فرامی کو یقین ہی بنائیں گے تاکہ ہمارا ایک تو پروڈکشن چھوٹ فل نہ ہو دوسرا ہمارا آئی پی پیز کی پیمنٹ تو جائے گی آئی پیسٹی کی پیمنٹ نہیں جانی پڑے گی تیسرا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ ایک کنسسٹنٹ فلو آف الیکٹسٹی بھی آ جائے گی تو یہ سارے بینیفٹس کا دیکھ آنے رکھے ہیں آگے تو پھر وہ اس میں انٹرپٹڈ اگر پاور سپلائی ہوگی پہر ساری چیزوں کی ضرورت ہے تو میرے خیال ہے کہ آئی پی پیز کو بند کریں کیپٹی پاور پلانٹس کو بند کریں اور آئی پی پیز کو بجلی دیں تاکہ آئی پی پیز پوری بجلی دیں کیپٹی پاور پلانٹس کس لئے لگائے گئے ہیں کہ بجلی نہیں آتی ظاہر ہے اس کو اس چھوٹ فال کو فیس کرنے کے لیے سارے کیپٹی پاور پلانٹس ہیں تو جب ہم یہ انشور کر دیں گے کہ بجلی آپ کو پوری ملے گی آپ کا نسٹرپیشن نیٹ ورک کو آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی پرڈکشن کی صورتحال کئی گناہ بہتر ہو جائے گی بزنسز کے پوائنٹ آفیس سے بات کریں تو گیس کا مسئلہ بجلی کا مسئلہ ایک طرف ہے دوسری طرف یہاں پہ اگر ایشیوز کی بات کی جائیں پاور سپلائی کمپنیز سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ریٹ کا ایشیو ہے اب ریٹ تو ان کے منوانے بڑھائے جاتے ہیں جیسے وہ بتاتے ہیں جو ان کی کاؤسٹ ہے جو فیول ایڈجسمنٹ بھی ہے اگر تو وہ بھی دو تین مہینے کے بعد کا کہہ کے بڑھا دیتے ہیں تو پھر ایسا کیا ایشیو ہے جب سمر سیزن آتا ہے یا پی کاؤورز کی جو بات کر رہے ہیں یہ کیوں ہوتی ہے اگر اس کو سادہ زبان میں یہ کہا جائے یہ سکر میں ایک ڈیٹیل پروگرام بھی کروں گی سادہ زبان میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ لوگ اپنے اپنے مفادات پر کھیل رہے ہیں گورنمنٹ کو خود سٹیپ ایسے لینے چاہیے گورنمنٹ کو خود سٹیپ ایسے لینے چاہیے کہ بھئے آپ لوگ یہ پرائیس جو بڑھا رہے ہو آپ ابھی انہوں نے پرائیس بڑھائیے جنوری سے بھئے آخر کیوں جنوری کی پرائیس بڑھا دیا آپ نے اور وہ اس میں ایڈیسٹمنٹ میں لے رہے ہو اس کے اندر تو ان سب چیزوں کو کیا الیکٹک اپنا الگ احساب لگاتی ہے وہ اپنے لحاظ سے دیتی ہے کراچی کے جو ریٹ ہے وہ سب سے زیادہ ہی ہے میرا خیال ہے کہ کیا الیکٹک کے ریٹ سب سے زیادہ ہیں اور کیا وجوہات ہیں اس لیے کہ ہاں انڈسٹری زیادہ لگی ہوئے ہیں یہاں پہ زیادہ کرنگی اور سائٹ اور جی جے دو بڑی بڑی ایسوشن ہیں وہ شور مچا مچا کے ختم ہو گئے لیکن ہمارے پر کوئی پولیسیز تو ہے نہیں کوئی پولیسیز نہیں ہے جو انہوں نے بڑا دیا ہم مجبور ہے وہ انڈسٹری بلے بند ہو جائے اس انڈسٹری بند ہو کے وہ کسی اور ملک میں چلے جائے لیکن یہ سوچا نہیں جا رہا کہ کیوں ہو رہا ہے اس کے لیے چاہیے اب اب بھی وقت ہے نا اس کے لیے کہ انڈسٹری کے لوگوں کو ہی بٹھائیں اور انہیں اداروں کو ہی بٹھائیں اور ان سے کہیں آپ لوگ کس طریقے سے یا پھر alternative resources پہ سلے جائیں دوسرا option یہ بھی ہے لیکن اس طرف جا نہیں رہے نا ہم لوگ ہم کہاں جا رہے ہیں اس کی طرح یہی جو لوگ بڑے جو بیٹھے ہیں نا جو انہیں اداروں میں بیٹھے ہیں وہ نہیں جانے دیتے دیکھیں اگر گھروں کی بجلی کی بات ہے domestic users تقریباً solar panels پہ جا رہے ہیں دن میں solar سلاتے ہیں رات میں جو جلاتے ہیں what about gas gas کی ڈیپنڈنسی تو already ہے سلنڈرز موجود ہے ہاں تو ہر چیز میں ہم یہی کرتے رہے نہیں میں اور انڈسٹرل users کی بات کریں رزنشل کی لوگ کیوں پریشانی میں آئیں وہ تو اپنی انڈسٹری بند کر رہے ہیں نا کیوں کر رہے ہیں اس پہ آپ کو سخت اقدام کرنا پڑے گا اصل بات یہ ہے آپ کو کہنے کی سخت اقدام کرنے کی ضرورت ہے نا کیونکہ دنیا بھر میں سب سے پہلے انڈسٹریز کو گیس پہ جاتے ہیں ہاں اگر آپ انڈسٹریز کو فیسلیٹیٹ نہیں کریں گے نا جب انڈسٹریز کو فیسلیٹی کریں گے تو آپ کی طرح کو اسٹیبلیٹی آئے گی آپ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے نا اس کو آپ اس کے لئے کرنے کو تیار ہی نہیں ہے آپ اس کو اس طرف تو جائیے نا اس طرف اس طرح ہم کریں نہیں رہے آخر کب تک اب آپ بتائیے کراچی جی جگہ کے اندر گیس کی شارٹج ہوگی کراچی میں کبھی گیس کی کیا وجوات ہے وجوات کی طرف کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے کراچی میں تو کبھی نہیں ہوتی تھی لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ گم گورنمنٹ کو خود کچھ سٹیپ ایسے لینے پڑیں گے کہ جو چلیں ہم پانچ سالے منصوبے جو ہیں کہا یہ جاتا ہے پانچ سالہ منصوبہ آئے گا اب آئے گا اب ہم ان کو کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ ہی کریں گے چلیں گی پڑی ایک ڈیٹیل ڈسکرشن چل رہی ہے اور وقت پلکل ختم ہو چکے تینکیو سو مچ میں موسا ہمارے ساتھ موجود ہے احمد چنوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آج آپ تشریف لائے آج کے در ہم نے ڈیٹیل ڈسکرشن کی about بزنسز گروت اور ان کے چیلنجز جو آنے والے دنوں میں موجود ہیں that's it اسی نور پر پروگرم کو وائنڈ اپ کریں گے اجازت دیچے اللہ حافظ موسیقی